بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجیننگ ڈیزائننگ فارویشنگ لپیٹ فارم سے آج میں آپ کو روڈ پرفیل میں تعلق بتاؤں گا کہ اس پرفیل کو آپ آرٹو کائٹ کے اندر مینویل کیسٹر ڈراغ کر سکتے ہیں اور اس کے سکیلز کو آپ کیسے ایجسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وان ان وان کا اور وان ان فائف اور وان ان ٹین اور اسی طریقے سے وان ان فیفٹین کا آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اس کے پوری جو ٹیر یہ ایکسل کے مدد سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے سب سے پہلے آپ کے اندر ڈیزائن ایلیویشن اس کی آرڈیز اور ایف آرائل آپ کے پاس آپ ادھر ایک سکٹیبل بنا لیں اسی طریقے سے اس کے ان ایسل ایلیویشن اس کو بھی باقی آگے تین قسم کے فارمیڈ میں آپ کے بنائے میں ایک میٹر سکیل وان ان وان وان ان فائیو اور وان ان ٹائن کے ساپ سے اسی طریقے سے آپ is equal to لے لیں اور ان لگانے کے بعد ڈبل کاما، سنگل کاما، ڈبل کاما اور ان لگانے کے بعد آپ اس کو جوائنٹ کر لیں اور جوائنٹ کرنے کے بعد آپ اس کو نچے تک ان تک آپ اس کو اس فارمیڈ کوپیسٹ کر دیں جو کہ آپ سمپل طریقہ کار کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو اب ادھر سے کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد آپ آٹو کیاڈ اوپن کر لیں جو اس کا یہ ورڈن آپ کے پاس کسی بھی کسی بھی کسی مقایا ہے ٹیم سے لے کے جو بھی ہے سکسٹین میں یوز کر رہا ہوں اور پی لینڈ کی کمانڈ لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر اس کو جسٹ ادھر سے پیسٹ کر دینا ہے تو اس آپ کے سامنے یہ پروفیل کی لینڈ یعنی ان کے ساتھ سے ڈراؤ ہو جائے گی اس کے ساتھ سے اسی طریقے سے آپ اس کی لینڈ بڑھتے بغیرہ اور جو بھی آپ اس کا کلرز اور جو سسٹرم آپ دینا چاہتے ہیں اس کو آپ بھی اپنی مرضی کے ساتھ سے ادھر سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ نسل آپ کے سامنے سیم تو سیم وہی فارمیڈ ایس ایوگل ٹو لگانے کے بعد آپ سب سے پہلے سٹیشن کو سیلیکٹ کر لیں اور اینڈ کاما انورس سنگل کاما اور ڈبل کاما پھر اینڈ لگانے کے بعد آپ ایلیویشن اینڈ نسل کے سیلیکٹ کر لیں اور اینڈ تک پیسٹ کر دیں اور اسی طریقے سے اس کو آپ کپی کی کمانڈ کرنے کے بعد آرٹو گائیڈ کے اندر آکے اسی فائل کے اندر آپ پیسٹ کر دیں آپ ادھر سے اس کی لینڈ ڈیش یا ڈاٹ جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو لوڈ کر لیں اور لوڈ کرنے کے بعد لینڈ ورث وغیرہ آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں دے دیں اور لینڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد اور اس کا کلر جو سب یہ آپ ادھر سے دیا چاہتے ہیں دینے کے بعد آپ اس کو پیچ کر لیں تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں گے یہ ون ان ون کے ساتھ سے آپ کے پاس اس کے ڈیزائن لائن اور اس کے انسل دونوں ڈروہ ہو چکے ہیں آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ اس کی کمپلیٹ آپ سائٹنگ وغیرہ کر لیں اس کی اس کی لیئرز بنا لیں اور پراپٹی کے اندر آپ چلے جائیں لینڈ کے اندر اور اس کے آپ ڈاٹس لینڈ کی سائٹنگ کو آپ جو بھی سکیل آپ دینا چاہتے ہیں اس کی ڈاٹٹ کے ساتھ سے آپ ادھر سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے آپ اس کے بعد اللہ کی کمانڈ لے کے لیئرز میں آ جائیں اور جو جو اسے بھی لیئرز آپ اس کے اندر بنا دیں اس کے اندر سب سے پہلی آپ کی لیزائن لائن اس کا کلرز وغیرہ آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں ریڈ کلر اور جو بھی اس کی لائنڈ ورث وغیرہ آپ لیئرز کے اندر دیکھیں اور اس کو آپ ادھر سے سیلیک کر لیں اور بائی لیئرز کر دیں اسی طریقے سے اوپر این ایسل والی لائن ہے دوبارہ ایلے کی کمانڈ لے کے آ جائیں اور این ایسل کی کمانڈ این ایسل رینیم کر دیں لیئرز اور اس کے ادھر سے کلر اور لائن ٹائپ وغیرہ جو بھی آپ ادھر سے اس کی سیلیک کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد اس کو آپ سیٹ کر لیں اور جو بھی اس کی لائن ٹائپ اور اس کی ٹیبل وغیرہ لیئرز کے اندر آپ اس کی جو سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کی لیئرز بھی بنا دیں اور اس کو مکمل طور پر سیٹ کر دیں اس کے بعد آپ لیئے ٹیبل کی کمانڈ لے لیں اور اس کے اندر ٹیبلز کی لائن اور ورث وغیرہ آپ ادھر سے اس کی دے دیں اس کی لیندھ کے حساب سے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اور اس کو آپ اوکے کر لیں اور اسی طریقے سے اس کی لیئرز آپ create کر لیں نیو لیئر بنا لیں ٹیبل کی یا گراف یا گراف لائنس وغیرہ جو بھی آپ لیندھ دینا چاہتے ہیں اور اس کی لوڈ کمانڈ کر لیں اور اس کے اندر آپ ڈاٹ میں آ جائیں اور ڈاٹ کو ادھر سے سلیک کر لیں تاکہ جب وہ آپ کے پلیٹ بیو کے اندر آئے تو وہ آپ کی جو مین لینے اس کو یہ ڈسٹراب نہ کریں اور وہ ڈاٹس کے اندر اسی طریقے سے آ جائے گی اسی طریقے سے یہ آپ اس کا سکیل وغیرہ اور جو بھی کلرز وغیرہ آپ چینک نہ چاہتے ہیں دے دیں اس کے بعد ریکٹ اگلر کی امیدت سے آپ آؤٹ سائیڈ کی اس کی بلڈری لگا دیں کوئی بھی کسی بھی کلرز کے اندر اور اس کی آپ سیٹنگ کر لیں اور اس کی آپ روز برا دیں جس کے اندر آپ نے ایڈ آر ڈیز نسل ایلیویشن اور ایف آر ایلیویشن آپ نوڈ کرنے اسی طریقے سے جیسے آپ کا گراف پیپر اسٹارٹ ہو رہا ہے آپ کی گراف لائنز اس کے سامنے ایک آپ کالم بنانے کے بعد اس کی ٹیکسٹ کی مدد سے ٹیکی کمانڈ لے کے اسٹیشن یا آر ڈی جو بھی آپ لیدھر لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ لیں اور اس کا سکیل وغیرہ اور اس کی ہائٹ آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر لیں اور سکیل کی مدد سے آپ اس کو ادھر سے ایڈجسٹ کر لیں اور ایکسٹر لینے آپ ادھر سے رموو کر لیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پرسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے آپ اس کو کاپی کر کے اوپر پیسٹ کر دیں اسی فارمیٹ کو اور ایڈیٹ کرنے کے بعد ایڈ نسل کا کالم آپ ایڈیٹ کر دیں اور اسی طریقے سے اوپر فارسٹ والا کالم آپ کا ایف آر ایل فنش روڈ لیول آپ لکھنے کے بعد آپ اس کے ٹیکسٹ کو سیدھا کر دیں اسی طریقے سے اوپر آپ جو اپنے ٹیبل گراف پیپر کا بنایا تھا اس کے اندر آپ لائنز لگا دیں چھوٹی چھوٹی اور اس کے اندر آپ پہلے لائن کا الیویشن آپ چیک کر لیں یا آپ انیچے نظر آ رہا ہے تو سیونٹین تو اس کو آپ اس سے لکھنے کے بعد سکیل کی کمانڈ لے کے اس کا ٹیکسٹ سیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیں اور اس کے اندر آپ اس کے اسی لیول کو آپ اوپر نیچے پیسٹ کر دیں اور کالم کی ورث وغیرہ آپ دیکھ لیں آپ کی جو بھی آپ نے لگایا تھا فائیف میٹر میں پاس ادھر ہے جرنل تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کے الیویشنز وغیرہ کو ان فائیف میٹر کو حساب سے آپ ایڈجسٹ کر لیں جو بھی الیویشن آپ کے پاس پروفائل کے حساب سے آ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس گریڈ الیویشن آ جائیں گے سارے اس کے اسی طریقے سے یہ آپ اس کی سیٹن کر لیں اور ایڈجسٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کے الیویشن انٹر کرنے اس کی میں نے لف سی کمانڈ میں یوز کروں گا یہ اس لف سی کمانڈ اے پی لوڈ اپلیکیشن اور آپ اس کے ٹول کے اندر جانے کے بعد بھی لوڈ اپلیکیشن کے اندر آ جائے گی اور ادھر سے آپ بروز کرنے کے بعد ایڈ کر لیں پی آر ایل میں آپ کو رکھ دوں گا اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ ادھر سے لے لیجئے گا اور اسی طریقے سے آپ لوڈ کرنے کے بعد آٹوک ایڈ کو آف کریں اور دوبارہ ری سٹارٹ کرنے کے بعد یہ ایک کمانڈ آپ لوڈ ہوئے گی آپ وی بی کے ذریعے ہی چلے گی وی بی ٹائپ کریں اور اسی طریقے سے سب سے پہلے اسٹیشن والا ایڈیا اور اوپر ایلیویشن کو آپ کالم کو سیلیک کر لیں تو یہ ایلیویشن ڈراؤ ہو جائیں گے اور ادھر سے آکے آپ اس کی پراپرٹی میں جانے کے بعد اس کی ٹیکس ہائٹ آپ دے دیں جو بھی دینا چاہتے ہیں جو جس اس کالم کے حساب سے آپ نے بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے دیکھیں آپ کا پاس ایف آر ایل اور اینس اس کی ایڈیز آپ کے پاس ڈراؤ ہوگی ہیں اسی طریقے سے اینسل کا ایلیویشن آپ ڈراؤ کر لیں اسی طرح لین کے ذریعے بھی کمان کے ذریعے اور اس کو آپ مس معچ کر دیں جو بھی آپ کے پاس آیا اور اس کا ٹیکس کلر ہو جado lí$苗ر آاره ہے آپ کے پروفیل کے ساف سے آپ دے دیں پروفیل کے ساف سے پروفیل لین کا جو ایلیویشن کا کلر ہے اور اینسل کا جو لینی کا لیول کا کلر ہے وہ آپ اس کے اندر آپ اس کا کلر اسی سام میں چینڈ کرنے گی آپ دیکھیں گے آپ کے پاس اسٹیشن اینسل اور اور اس کا ایف آرال پورے ہو چکے ہیں اور اسی طریقے سے یہ سکیل وان ان ون کے حساب سے آپ کی پہلی پروفائل ڈراؤ ہو چکی ہے کمپلیٹ طور پہ اس طریقے سے آپ سب سے پہلے پروفائل کو ڈراؤ کریں گے اور اس کے بعد اس کے سکیل اور جو بھی آپ کے پاس چیرن ہوئے گی اسی فارمیٹ کو آپ آگے لے کے جائیں گے سکیل فائف کے لیے آپ کے پاس جو ایلیویشن ہے اس کو ملٹیپلائیڈ بائی آپ فائف کر دیں جو بھی آپ کا سکیل آئے گا فائف ہے سکس ہے سیون جتنے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اس کے لیویل کو بھی آپ اسی سے ملٹیپلائی کر دیں جو بھی آپ سکیل اس کا پروفائل کا رکھنا چاہتے ہیں اور سیم ٹو سیم وہی میتھڈ جو آپ اس کو کونٹینیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور ایڈ کی کمانڈ کے ذریعے بھی آپ اس لیویشن کو جائنٹ کر لیں آپس میں اور جائنٹ کرنے کے بعد آپ نیچے تک اس کو پیسٹ کر دیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو کافی کر لیں اس کالم کو اور کافی کرنے کے بعد آرٹو کی ایڈ کے اندر آنے کے بعد اسی فائل کے اندر میں آپ کو ڈرا کر کے بتاتا ہوں آپ ادھ سے اس کا کلر وغیرہ دیکھ لیں جو بھی آپ رکھنا جاتے ہیں پروفائل کا اور اس کو ڈائریک پیسٹ کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سکیل کے اندر اس کے اندر کافی فرق آ گیا اسی طریقے سے اسی سکیل کے آپ این اصل لائن کو اوپر سے آپ ڈرا کر لیں اور ڈرا کرنے کے بعد آپ اس کی لائن کو آپ ادھ سے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سکیل وان ان فائیو کے سکیل کے ساپ سے پہلی اور دوسری کے اندر کافی آپ کا الیویشن کے اندر فرق ہے اور آپ کی لائن اسے کلیر کٹ ہے اسی طریقے سے آپ نے جو پہلے نمبر پہ جو آپ نے سارا کچھ جو لیولز وغیرہ اور جو اوپرکنگ اگر آپ نے کی تھی اس کو آپ کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو پیسٹ کر لیں آپ جو بھی سکیل کی کمانڈ دیں گے اس کے ذریعے سب سے پہلے آپ وان ان ون کے اندر آپ سکیل کے اندر سے پوری یہ پروفیل ڈرا کریں گے اس کے الیویشن وغیرہ اور اس کے بعد الیویشن کو آپ چینڈ کر کے اس کا سکیل وغیرہ اوپر سے کریں گے آپ تاکہ آپ کے جو انچہ جو الیویشنز انسل اور ایف آر آل ہیں وہ وہی رہے اور اوپر سے آپ کی جو صرف پروفیل کا سکیل چاہیے ہیں جو انہی سے آپ کے الیویشن پروفیل کے ساتھ سے جو ڈزائن کے اندر آپ کے پاس ہیں وہ ہی آئیں تو اس کا آپ نے کیا رکھنا ہے ایسی طریقے سے سکیل وان ان ٹین کے ساتھ سے سیم دو سیم ریپیٹ وہی میتھڈ جس طرح آپ نے پیچھے برکن کری تھی ساری اسی طریقے سے ملٹکلائیو بائی ٹین کا سکیل ہے تو ٹین کے ساتھ کر دیں گے اور ٹین کا ہے تو ٹین کے ساتھ تو آپ کرتے جائیں گے اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وان ان ان کے ساتھ سے پوری پروفیل ڈراغ کرنی ہے ڈراغ کرنے کے بعد اس کے الیویشن زویارہ لگا دینے اور اس کے بعد آپ نے اوپر جو اس کی پروفیل جس سکیل کے ساتھ سے بھی آپ نے چینج کرنی ہے تو وہ آپ اس کا سکیل چینج کریں گے کیونکہ اگر آپ اس کے پروفیل کو اس حساب میں چینج نہیں کرتے ہیں تو جب آپ اس کی لپسی کمانڈ لیں گے یا جو بھی لیں گے تو اس کا ایلیویشن آپ کا اس حساب میں وہ چینج ہو جائے گا تو آپ نے ایلیویشن پروفیل والی ادھر ڈراغ کرنے اور سکیل کے ساب سے جو بھی لائنز ہوئیں گی صرف این اصل لائن اور ڈیزائن لائن آپ کی وہ چینج ہوئے گی باقی آپ کے سارے کے سارا ٹیمپلیٹ وغیرہ اور گراف پیپر جو بھی ہوئے گا وہ آپ کا پہلی پروفیل کے ساب سے ہوئے گا اس کے اندر آپ گراف پیپر آپ جیسے جیسے آپ دیکھ رہے یہ سکیل آیا اس کے ساب میں ابھی گراف پیپر کام پڑ گیا آپ اسی طریقے سے گراف پیپر کو اس کی گرین لائنز کو آپ ادھر سے ٹیبل کی کمانڈ کے ذریعے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ وان فیفٹین کی سکیل سیم ٹو سیم وہی پراسس ملیپلائی بائی آپ سکیل کے ساتھ کرتے جائیں اور اس کی اسی طریقے سے آپ لائنز کو آپ ڈراغ کریں گے بس آپ نس میں یہ اخیاط رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ایلیویشنز اور جو بھی چیز ہوئی گی وہ آپ نے سب سے پہلے والین وان کے ساتھ سے ڈراغ کر لینی ہے اور اس کے بعد اوپر آپ نے اس کو جو بھی اسکیل جو بھی آپ جتنا بھی چینج کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو ویزیبل ہوئے ایزی طریقے سے اس کی لائنز کو آپ بعد میں ڈراغ کریں گے تو اسی طریقے سے آپ ورکنگ کرتے ہوئے کوئی بھی اس ڈرائنگ کسی بھی طریقے سے اس کے ایلیویشنز کو آپ اس کے سکیل کے ساتھ سے ایجسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے پوری ورکنگ جو میں آپ یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں یہ ٹیمپلیٹ جو ہے نا سیم ٹو سیم میں وہ ہی کاپی کر رہا ہوں ساری جو کوئی ہے کیونکہ اس میں ایلیویشن ہمارے چینج نہیں ہوں گے تو اسی طریقے سے یہ آپ اپنی پروفائل کو ڈراغ کر سکتے ہیں بہت عیسانی کے ساتھ اس کا سکیل ایجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ کے ویزیبل ہو اور پرنٹ کے اندر بھی آپ کے پاس سامنے کسی قسم کی لائنز کے اندر اب پرابلم نہ ہو تو اس کے لیے آپ جو بھی سکیل آپ ادھر سے دینا چاہتے ہیں دیکھ کر اپنی پروفائل کو آپ ایجسٹ کر لیں سکیل کے ساتھ سے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر کیا کیجئے اور جو بھی آپ جس قسم کی بھی آپ کی ویڈیوز چاہیے آپ کمنٹس کے اندر آپ مجھے بتا دیں میں آپ کو اسی قسم کی ویڈیوز مزید بنا کے اپلوڈ کر دوں گا اللہ حافظ